اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں ہوں محمد بالک آپ سے تھوڑی دیر پہلے پرائیم رسٹر عمران خان صاحب نے ایک ٹیلیوائز اپیل کی ہے پاکستانیوں کے لیے اور خاص طور پر جو پاکستانی ہمارے اوورسیز ہیں ان کے لیے کہ پاکستان میں ڈیمز کے لیے جان صاحب وہ چندہ دیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ جو چیس جسٹس کا فنڈ تھا فردی امیر بھاشا ڈیم اس کو پرائیم منسٹر چیف جسٹس فنڈ بنا دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میری چیس جسٹس سے بات بھی ہوئی اب تک اس فنڈ میں کوئی ایک سو سی کروڑ روپے پرائیم نسٹر جمع ہو گئے تھے لیکن پھر انہوں نے اس پہ کافی لمبی بات کی آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا یہ ڈیفرنٹلی ہے کہ یہ ایک ویری نائس موف اور یہ ایک ایمپٹس دے گی اس میں اور مومنٹم آئے گا جو جی فیسٹس کی کیمپین تھی لیکن کیا یہ کافی ہے اس کے علاوہ جو عمران خان نے کل چھ ستمبر کے موقع پہ جو یوم شہدہ پہ پر ایس پرائیم نسٹر ایڈریس کیا پہلی بار کسی پرائیم نسٹر ایڈریس کیا بڑا زبدست اوکیشن تھا بہت اس پہ پورے ملک میں یوم شہدہ بڑی جذبے سے اور نیشنل فور سے بنایا گیا لیکن کل کے بعد ایک بہت بڑی کانٹروورسی سوشل میڈیا میں بھی چل رہی ہے ٹیلویزی چینل پہ بھی چل رہی ہے جہاں پرائیم نسٹر نے فلمدی بات کرتے ہوئے کچھ ایسے تاثر دیا جس سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ شاید یہ جنگ وہ اپنی جنگ نہیں سمجھے انہوں نے کہا کہ آئندہ ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے تو اس پہ کافی بحث چل رہی ہے دے دے ہو رہی ہے کہ پرائیم نسٹر کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کیا واقعی پرائیم نسٹر نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس سے جذبات مجروح ہوئے ہو اور اس سے ایک اور سوال اٹھتا ہے کیا ایسے سولوں موقعوں پہ کیا فیلمتی تقریریں ہونی چاہیے یا پرپیرڈ سپیچز بہتر ہوتی ہیں پھر ایک سبجیکٹ جو جہاں ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کریں گے کہ جو جی آئی ٹی اب سپریم کورٹ نے ایک اور جی آئی ٹی بنا دی ہے اور اس بار ایک فارمہ پریزیڈنٹ کے اعتصاب ہوگا جو یہ کیس چل رہا ہے منی لانڈرنگ کا اس کے اندر جس میں آصف زداری صاحب ملوک کا نام آتا ہے ان کی بہنوں کا نام آتا ہے پھر ان کے بہت قریبی دوست انور مجید صاحب جن کو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے فرنٹ مین ہیں وہ اس وقت اندر بھی ہیں زیر حراست ہیں ان کے بیٹے بھی صاحبزادے بھی زیر حراست ہیں بینکر فراملنٹ بینکر حسین لوائی صاحب بھی زیر حراست ہیں اور کہا جا رہا ہے یہ سکینڈل جو پینتیس ارب روپے سے چلا تھا اب شاید ڈیرھ سو بلین پلس کر جائے گا اور بہت ہی خوفناک اس میں ہر دوسرے دن گزرتے کوئی نئی نئی باتیں آتی ہیں کل ہی ایف ای ای کی رپورٹ کی خبریں چلی کہ جی دو اور کمپنیز ایک لینڈ مارک کمپنی اٹھ کار وہ ایک اور پکڑی گئی ہیں وہ شگر مل سے جو سی ہارڈ ڈسک ملی تھی اس کا نیشنل پولٹکس پہ کیا اثر ہوگا بیکاوز ایک جی ای ٹی کا نتیجہ تو ہم دیکھ چکے ہیں ایک پرائیم نیسٹر اس وقت جیل کاٹ رہے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ ان کے بیٹے اشتہاری ہیں ان کے سندھی اشتہاری ہیں ان کے دامات بھی اس وقت جیل کاٹ رہے ہیں کیا یہ دوسری جی ای ٹی بھی اسی طرف جائے گی جائے گی تو کیا ہوگا اور ویری کوٹلی یہ جو کل عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے سیول ملٹری میں بات تو بڑی اچھی ہے سننے میں اچھی لگتی ہے واقعی ایسی بات ہے کہ بلکل ایکوائلٹی ہے کوئی ایشو نہیں ہے اور چھوٹی چی بات میں آپ سے اقتصادی مشاہدتی کاؤنسل کی جو پہلی میٹنگ اس پر ہی بات کروں گا لیکن پہلے ہم ذرا اس پر سے شروع کر لیں گیسٹ کا انٹرڈکشن آمیر مطین کاشی بھباسی کاشی بھی آن سے شروع کرتے ہیں یہ جو کانٹر بھاسی چل پڑی ہے کل سے عمران خان نے جو کہا وہاں میں بات اور لوگوں نے کہا جی کہ بھی شبی شاید ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ جلسے کی تقریر اور ہے اور از اپرائیم منسٹر آپ کے الفاظ کی حیثیت اور وزن اور ہے کیا واقعی یہ پرسپشن ملا ہے بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ جیسے بیزتی ہوئی ہے شہدہ کی خانداریو آپ نے کہا کہ شاید یہ جنگ ہماری جنگ نہیں تھی دیکھیں اس کو دو طریقے سے بھی دیکھیں یہ تو یہ ہے کہ جنگ کیا ہماری تھی اور اب کیا جنگ ہماری ہے یہ دو مختلف چیز ہیں یہ جنگ نائن الیون کے بعد ظاہرہ امریکنز کی لڑائی تھی انہوں نے بغیر ایک ایسا موقع آیا جب رشیا اور چائنا بھی امریکن انویجن جو افغانستان میں ہوئے اس کی حمایت کی انہوں نے بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ یہ دو ملک بھی امریکہ کی حمایت کریں اس وقت امریکنز کا ایک لاؤس تھا ٹوئنٹ آورز گرے تھے ہم پہلے بھی جب ہم نے افغان لڑائی کے اندر گئے اور اب بھی دونوں لڑائیاں ہماری نہیں تھیں لیکن اب ہماری بن گئی ہے ظاہر ہے ہماری بورڈرز کے اندر لوگ ہمارے اپنے لوگ ہمارے پاکستانی جن کو ہم اپنا پاکستانی کہتے ہیں پھٹ رہے ہیں ہمارے پاکستانی ستر ہزار مر گئے ہیں اب جو لڑائی آگئی ہے وہ ہمارے ملک کے اندر آگئی ہے اور وہ ہماری سٹیٹ کے ساتھ ہمارے لوگ لڑ رہے ہیں یہ لڑائی تو اب ہماری ہے کیا یہ لڑائی شروع میں ماری تھی میرا خیال ہے یہ شروع میں ماری یہ عمران خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو لڑائی یہاں تھی وہ ہماری نہیں تھی لیکن آپ تو لڑن نہیں پڑے گی اب یہ تھوڑی ہو سکتا کہ ہم تیار پھینکے بیٹھ جائیں کہ لڑائی ہماری نہیں ہے میرا خالی یہ دسٹنگشن بنانے میں وہ ناکام ہو گئے تھوڑا سا اس موقع پر اگر یہ کہتا ہے شروع میں یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری جنگ نہیں تھی لیکن اب ہماری ہے شاید اتنا شور نہیں پڑتا وہ جو ایک جملہ نا کہ ہماری جنگ نہیں ہے اس کو کنفیوز ہو کر لوگ میں حالہ صحیح سمجھ نہیں سکتا تو کیا بہتر ہے کہ ایسے موقع میں پرپیرڈ سپیچز ہونی چاہیے اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب میں بہت زیادہ کانفیٹنس آگیا اور وہ فلبدی تقریریں کرتے ہیں ایون انہوں نے پہلی تقریر بھی جو کی قوم سے خطاب کیا وہ بھی فلبدی کر دی بڑی ان میں روانی آگئی ہے کمیونکیشن بڑی کر دی ہے مگر کچھ اوکیزنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں وہاں پہ اچھی بات ہے کہ آپ لکھی پڑی کریں کیونکہ نپی تلی بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو میں کاشر سے گری کرتا ہوں کیونکہ ابھی ہونسٹلی سپیکنگ آمیر نیت پہ تو نہیں شکی آجا سکتا دل سے بول ہوتا ہے دل سے نہیں اس کا ایک ہسٹوریکل بیکگراؤن یہ ہے کہ بالکل افکورس یہ جنگ اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ زیادہ حساس شروع کریں اس کے بعد مشرف کے دور پہ یہ ہمارے سیام اس وقت پارلیمنٹ نہیں تھی یا ڈکسٹوریل رجیمز تھی تو یہ امپوز کی گئی اور فیصلہ سازی میں عوام اور پارلیمنٹ شامل نہیں ہوتے تھے مگر ایک سٹیج آئی جب یہ کٹ آف ڈیٹ تھی کٹ آف ڈیٹ یہ تھی کہ جب لوگ ہمارے اپنے جب مرنے لگ پڑے بہت زیادہ اور ہم نے وہ اساری مانسٹر بن گئی تو یہ بن گئی اور یہ کٹ آف ڈیٹ رفلی اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ نوازشی حکومت کی جب ہوئی تھی اور یہ بحث تھی کہ جناب نورت وزیرستان میں آپریشن کرنا تو نہیں یہاں پہ پارلیمنٹ میں لڑائی ہوتی رہی اور یاد رہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں ایک طرف تھے یہ کہہ رہے تھے طالبان ہمارے دوست ہیں اور فوج نے ضرب مومنٹ شروع کر دی بھی تھی آپریشن شروع ہو گیا تھا بعد میں ان کو اون کرنی پڑی پی ٹی آئی کو بھی اور نون لیگ کو بھی کرنی پڑی پہلے فوج غلط تھی پہلے فوج کی بلکل اس کے اندر شمولیت پر at some stage they realized the monster has become too big so وہ اب جنگ یہ تو اب تو کوئی بحث ہی نہیں اور اس موقع پہ خاص طور پہ یہ جو خانس صاحب نے اتنے بریلینٹ بروکرسی اپنے گردکٹھی کیوئی ہے پی ایم ہاؤس میں اور سارے یہ ان کا کام نہیں تھا کہ پی ایم کو ایڈوائیس کرتے کانسل کرتے کہ جی ایک تو پیپیرڈ سپیچ بولیں اور اس موقع پہ کیا یہی ان کا کام ہے یہ مالک ایکزیکٹلی آپ نے یہ ہوتی ہے آپ کے کیابنٹ کے اور آپ کے جو بروکرسی کے مشین جو ٹیم آپ کی ہوتی ہے وہ ان چیزوں پہ فائن پنٹس پہ بات کریں اور کھل کے بات کریں وہاں پہ کیابنٹ پہ ان کی جس طرح سے بنائی گئی ہم نے مان لیا کہ کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں اللہ کائی اور الائز کو ساتھ لینا پڑتا ہے مگر ان کی جو ٹیم آئی ہے اس پہ بڑے سیریس کوئسچنز ہیں کہ وہ کس طرح کی مشابرت کے ساتھ اور کس طریقے سے بنائی جا رہی ہے دو تین سوال ہے اس کے اندر پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو لوگ لگائے ہیں جو آپ پہلے تنقید کرتے رہے ہیں نون لیکے پہ جونئر افسران پہلے تو آپ نے پرنسپس سیکٹری اپنا اکیسویں گریڈ کا لگا دی اکیسویں گریڈ میں بھی اس کا سنتیسویں نمبر ہے اس کے بعد باقی کی پوزیشنز پہ جو لگائے انہوں نے آگے کربہ پروری کی انہوں نے اپنا رشتدار ایپ بی آر کروا لیا وہ شخص جس کے اوپر ایپ بی آر میں ابھی بھی اس سے لیٹے پچھپن کمپنیوں کے کیسے چل رہے ہیں وہ نیپ بھوگت رہے ہیں اس کے بعد آئی بی والی جو اپوائنٹ میں ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی سوال ہے اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ سیکٹری ہیں وہ فہد حسن فہد کے نمبر ٹو رہے میں ہیں دوسرا خطرناک بات یہ ہونے جا رہی ہے کہ آگے آپ پچھلی جو اپوائنٹمنٹ سبائیسویں گریڈ کی آخری دنوں میں شاید خاکان اباسیل صاحب نے تین مہینے میں کوئی تیس چالیس ٹیمٹ ہو رہا ہے کہ دوبارہ یہ جو ایکیسویں گریڈ کی جب دی جاتی ہے سنیورٹی لیسٹ اس کے بعد نیکس ٹیپ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بائیسویں گریڈ کی ترقیوں کا پروسس بائیسویں سے پہلے آپ اپنا جو ٹاسک میٹی بنائی ہے اس کے اوپر بھی سوال ہیں کہ اس کے ریفارمز کا پہلے پالیسی دے دیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے لاس میں کوئی کلی بات کر دوں کہ جو بھی لاسٹ کیبنیٹ میٹنگ میں انہوں نے جو ٹاسک میٹی کے ٹرمز آف ریفرنس دیئے ہیں اس پہ بھی کچھ سوالات ہیں فرزامپل اس کے اندر سے انہوں نے پیٹرولیم جو سر لیٹڈ جو ہے وزارت وہ نکال دی ہے اور پولیس نکال دی ہے میں جاتا ہوں صرف بروکرسی جو ہے نا باقی ساروں کی نہیں پولیس کا بھی دوزار دو کا جو ایکٹ ہے تھانوں کے اندر جو کلچر ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس کو بھی انکورپریٹ کریں اور اس پہ ایک ایکسٹنسیو بحث کروائیں اس کی کمیٹی کے ممبران پہ بھی بات ہو سکتی اس کے اجنڈے پہ بھی ہو سکتی اس کی بحث پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہی پوائنٹمنٹس ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم اس ڈاٹ بینگ ادوائیز دو وی شوڈ بی لیکن ہم سارے جانتے ہیں عمران خان صاحب لیٹس بی فیر اگر عمران خان کوئی جا کے کہا جی آپ نے لکھی تقریر پڑھنی ہے عمران خان صاحب نہیں پڑھیں گے شاید ان کے لیے بڑا مشکل آپ نے ان کا دیکھا تھا نا جب خورت تیکنگ تھی تو مجھے لگتا کہ وہ خود بھی آوائیڈ کرتے ہیں وہ ایک تو اردو کا مسئلہ ہے کہ اردو پڑھنے میں ان کو پرابلم ہے مجھے لگتا کہ انریزی میں نوٹس لے کے اردو میں بات ہو سکتے ہیں یہ تو ادوائزز بتا ہے لیکن اس میں یہ تھوڑی لکھا ہوگا کہ جنگ ہماری ہے یہ تکریر بہت اچھی 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 ایک دو فو باز تھے now he has to start realizing he's the prime minister I think everybody has to start realizing he's the prime minister ان کے ساتھ opposition کا اب اتنے time گزرا ساروں کا کہ وہ prime minister Imran Khan مانتے بڑا تھوڑا time لگے گا ابھی خان صاحب سے شروع کرتے ہیں اور پھر then mr prime minister میں جاتے ہیں even جس دن briefing میں موجود تھے اس دن بھی کسی نے بہت کام لوگ کیونکہ ہمیں خان صاحب کہنے کی عادت ہیں ہر ملاقات میں خان صاحب امران کہہ رہے کہ وہ لکھی تقریریں پڑیں گے میرا خالہ وہ لکھی تقریریں سر ایک جانا پہلے سن لے تھے کہ آج انہوں نے جو operative clause ہے پانی کے اوپر انہوں نے کیا کہا کیا اپیل کی رہا تھا میں آج اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے مخاطب خاص طور تقریباً اسی سے نوے لاکھ بیرون ملک پاکستانی اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ ایک ہزار ڈالر آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں ایک ہزار ڈالر تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا اور ہم ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے کرزے نہ نہ مانگنے پڑھیں جی اس سے ہمارے ساتھ پانی بھی بات کہ رہے ہیں خورم حسین بھی ہے اس میں بہت انہوں نے اسلام علیکم خورم خورم یہ آپ کا آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے بات کی تھی جی ون پوائنٹ فور ایک اشاریہ چار ٹریلین روپے تو چاہیے ہمیں ایوریج آؤٹ کر لیں اسی لاکھ کرونے کا پاکستانی باہر ہے ہزار ڈالر زائر ہے کچھ لوگ ہیں جو دو دو لاکھ بھی دے سکتے ہیں کچھ لاکھ ہیں جو سو ڈالر بھی دے سکتے ہیں لیکن ایوریج آؤٹ کیا آٹھ بلین اگر سارے دے دے تو آٹ بلین آتا آئی بلیو اس کی کس بارہ بلین ہے ایک تو بتائیں یہ ڈیم کی قیمت کتنی ہے اور یہ کتنے پاس ان کور ہوتا ہے اس میں مالک صاحب دیکھیں پہلی چیز تو اگر ہم اسیوم ہی کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ دیں گے پیسے ڈیم کی کس تو 14 بلین تک ڈالرز تک چلی گئی ہے لیکن سارے پیسے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو نا جو اس لیول کی ہوتی ہے وہ خیرات سے نہیں آپ ریز کر سکتے تو میں تو کافی حیران تھا یہ آناؤنسمنٹ دیکھ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ بائی ڈونیشن گورنمنٹ بائی چیارٹی کا جو سلسلہ ہے یہ ہائیس لیول گورنمنٹ پہ چلا گیا ہے یعنی کہ آپ مہارے پرائم منسٹر خود ٹیلی وائیز ڈال رہے ہیں اگر تو اس کا مطلب ہے کہ اکنامک پالیسی تو پھر نظر انداز ہو گئی ہے ہم لوگ خیرات سے چلائیں گے اپنے ملک کو نہیں خیرات کی بات نہیں بات تو یہ کہ تھے کہ ایک ایمپیٹنس ملے گا ایک ایک اونرشپ آگئی ہے پہلے چیف جسٹس کی تھی اب وہ پرائم نیسٹر اور چیف جسٹس کا فنڈ بن گیا اور اگر اس میں پیسے آتے ہیں اس مد میں تو ایک فورن ڈالر ریزر پہ 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 چار پانچ ڈالر بھی آجاتا ہے اور فنانس ملک بیان آیتا ہے ہمیں امیجیٹری نو ڈالر چاہیے تو اگر چار پائی ڈالر بھی آجاتا جیسے آپ نے خود کہ کسطوں میں لگنا ہے ڈام مجھے جس چیز پہ نظر رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پالیسی میکنگ کو سبسٹیٹیوٹ کرے گی یا جس پی پالیسی پلان کی اوپر جناب عصد عمر ابھی فیلحال کام کر رہے ہیں جس پہ انہوں باقیوں کو بریف نہیں کیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگلے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ٹیکس ریفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنی ایکسپورٹ بیس کو ڈیورس فائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بس صرف پاکستانی سے اپیل کروں گا اور لوگ سٹیش جو بہار ہے وہ واپس لے کے آئیں گے اور ان پیسوں سے سٹنگ وڈیورس مین کہ ان کو اتفاق نہیں ہے آسر صاحب کی تو اپنی بہت انہوں نے آن ریکورڈ ہی بات کہ یہ والی جو ایفرٹ ہیں ہماری ریکووری آف لوٹ ویلت ویلت بروڈ یا ایون آسکنگ پاکستانی سے خیرات اور ڈونیشن مانگنا یہ پولیسی میکنگ جو ہمارا کام چل رہا ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا اب مجھے آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ والی ایکنومک ایڈوائزی کاؤنسل ہے اس کی تو اپنی کانٹرویورسی شروع ہو گئی آتف میاں تو ہٹا دیئے گئے مذہبی بنیاد پہ ابھی میں ٹویٹ دیکھنا تھا پروفیسر آسیم اجاز خوجہ صاحب نے جو ہاورڈ میں پڑھاتے ہیں انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے ایڈوائزی کاؤنسل سے اپنے آپ کو ریزائن کر دیا ہے تو دو تین ہی لوگ تھے باہر سے جس میں ممبر تھے تو ان میں تین میں سے دو فارغ ہو گئی ملک سوری پورا دن یہ والی ڈیسیشن جو ہے نا آتیف نی آسیم اجاز خواجہ کی ٹویٹ آئی ہے کہ میں بھی ریزائن کر رہا ہوں اب ہم ویش کر رہے ہیں کہ باقی ایسی ممبر کس طرح سے رسپونڈ کریں گے اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آسین خواجہ اور آتیف نیا جو ہیں آتیف پاکستانی میں بہت یہ مشہور لوگ ہیں اور آتیف نیا تو خاص طور پہ amongst the most accomplished آف 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 پاکستانیز اس کو دیکھ رہے ہیں ابھی تو وہ ہم نے دیکھ رہے ہیں آپ کے کریڈیٹرز اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کے فورن انویسٹرز اس کو کس طرح آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ مییز جو سی ہیں یہ سپورٹیو مییز ہو سکتی ہیں لیکن یہ مین ویہیکلز نہیں ہو سکتی بہت شکریہ خورم آپ کا اور مجھے بریک لینا بریک میں آکے اس پر بات کر لیں گے بکاوز دو تین چیز میں کہ خیرات بول گندہ لفظ ہے خیرات نہیں خیرات خیرات اگر وہ اس لفظ کو استعمال ہی کرنا جاتے ایمول خیرات خیرات ہوتی یا ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اپنے ملک بکا کے لیے بچانے کے لیے مدد مانگی جاری ہے اپنے لوگوں سے ای ڈونٹ سی ناثنگ رانگ ہوتی ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہوتی دو چیزیں یا آپ ناکام ہو جائیں گے نہیں آئیں گے پیسے میرا بھی خیال ہے اس طرح بڑے پروجیکٹ نہیں بن سکتے دو فائد ہیں ایک تو ریونیو باہر سے پاکستان میں آئے گا لیکن اگر ہو گئے پیسے بہت اچھی بات ہے نہیں ہوئے تو خود مان رہے ہے اس بات کو ہمارا primary میری سورس نہیں ہے کسی کسی نہیں بات کرتے مجھے ایک break راج اس کے بعد یہ بات ہوگی اور میں بلکہ آپ کمیٹی کی ایک پہلی میٹنگ تھی اس میں بڑی انٹرس جی ویلکم بیک ٹو در پروگرام پرائیم نیسر نے دو تین باتیں بڑی اپورٹن پوائنٹ اوٹ کی تھی آج انہوں نے بتایا کہ جو واتر سٹوریج بلیٹی ہے بھارت کی ایک سر نووے دن کی ہے ہماری سف تیس دن کی ہے اور ایجپ جس کے پاس تو ہے ہی نی پانی بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اس کی ایک ہزار دن کی ہے اور نورمل سیف لیول کا مسکہ میں ایک سو بیس دن دے اگر ہم ڈیٹا دیکھیں اگر دیا میر بھاشا ڈیم بن جاتا ہے تو صرف اس ایک ڈیم سے ہم تیس دن کے بجائے اٹھالیس دن ہماری ہو جاتی ہے واتر سٹوریج اور پنتالیس سو میگا وارٹس ہم اس میں بجلی کے بھی ایڈ کرتے ہیں میں ایک دور سبجک سے بات کر رہا لیکن ہم بریک میں بات کر رہے تھے ویری کوکلی یو وانٹی تو ایڈ تو دیس سبجک مالک ایک تو یہ پانی والی میرا خیال ہے بہت ہی اچھی بات ہے بہت ہی بات ہے لوگوں کو احساس دلانا کہ پانی کا ایک ایشو ہے ڈیم کا ایک ایشو ہے دوسرا پاکستان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر آٹھ دس ملین ڈالر مجھے میں اس اپیل کا سب سے بڑا یہ فائدہ اگر یہ اپیل یہ اپیل آپ کریں کہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے پیسے چاہیے تو عام آدمی کو سمجھ بھی نہیں آتی ہونی ہے پانی اور آپ کی اپنی بقاہ کے لیے جب اپیل کرتے ہیں اس سے نہ صرف پیسے آئیں جتنے بھی آئیں پانچ چار پانچ ڈالر بلین ڈالر بھی آجائے تو بہت بڑی بات ہے دوسرا بات ہی آمیر ایوری بلین ڈالر لیش بینز کہ ایک بلین ڈالر ہمیں کسی سے کرزہ لی لینا پڑتا دوسرا مال اس سے نیشنل کوہیشن ہوتی ہے آپ کی اپنے ملک کے لیے محبت بڑھتی ہے اس کا نقصان کوئی نہیں ہے تیسرا عمران خان کے کریڈنشلز ہیں جب نواز شیف صاحب نے کرزہ تارو والی سکیم بنائی تھی ان کے کوئی کریڈنشلز نہیں پیسی رائب ہوگی کوئی نقصان دوسرا خیرات بہت گندہ لفظ ہے ہم پاکستان اپنے پاکستانیوں سے جو باہر ہیں جو یہاں ہیں ان سے مدد مانگ رہے ہیں خیرات بہت گندہ لفظ ہے دوسرا اس کے ساتھ پالیسی بھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اس جو میٹنگ صحافیوں سے کی اس میں صرف ایک ہی بات کی کہ آپ میرے پہ جتنی بزید ترقید کر لیں میری صرف یہ آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو میں اپیل کروں گا اس کو مصفت دیجئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف بیان نہیں ہے یہ اس کے ساتھ پالیسی انیشیٹیف بھی آرہا ہے پالیسی انیشیٹیف کیا آرہا ہے کہ وہ اس کے بعد جو انویسٹمنٹ ہے یہ وہ ہے جو مدد کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ میں پورا پیکج بنا رہے ہیں جس کے اندر ہوگا کہ اتنا پیسہ لائیں گے آپ تو یہ آپ کو انڈر ٹین ملے گا بانڈز آرہے ہیں بانڈز آرہے ہیں ہاؤزنگ سکیمز آرہی ہیں بلا 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 وہ بھی آرہی ہے مگر وقتی طور پر اگر تھوڑے سے یہ ڈالر آ جاتے ہیں تو اس سے ہمارا کرنڈ کاؤنڈ ڈیفیسٹ بھی حل ہو جاتا ہے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے بہت بڑا مسئلہ وہ چھوڑا مسئلہ نہیں ہے ایک سپیرٹ جاگتی ہے ایک فیل گوڈ فیکٹر آتا ہے کہ یار پاکستانی is doing something for پاکستان تو میں یہ خورم سے بالکل اگری نہیں کرتا دوسرا میں انہوں نے ایک اور بڑی سخت بات کی کہ جناب انہوں نے آسانی لحظ ڈونڈتے ہیں کہ پاکستانیوں کے پیسے واپس یہ وہ یہ خورم سے میں تھوڑی سی یہ دینائل میں ہیں ابھی یہ جو سٹیٹ بینک نے اور ایپ بی آر نے جو فیگر سپریم کورٹ میں دی ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ جناب ایک سو پچاس بلین ڈالر کے پاکستانیوں کے جو کہ ڈیکلیرڈ رہی ہیں ایسیٹس دبائی میں ہیں سو بلین یورپ اور امریکہ میں ہیں ساڑھے تین سو بلین ڈالرٹ تو گیا آیا ہے ابھی سویس بینک کا پتا چلے گا کہ کتنے ہیں اس میں سے یہ اتنے یوج اماؤنٹس ہیں اس سے صرف یہ نہیں ہے ایک میسیج بھی دینا ہوتا ہے یہ علاقہ بیس ہے کہ کتنے پیسے آ سکیں گے اور کاب آئیں گے میں نے ایک میسیج جاتا ہے فر دوس پیپل who are making money wrongly کہ جناب یہ وہ زمانے ختم ہو گئے اور کرپشن کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں میسیج is سمٹائنز مور امپورٹن than the action میں اس میں زیادہ ایڈ نہیں کر سکتا میرے exactly یہی پوائنٹ میرا تھا کہ دیکھیں ان سے شاید damn ہم سے نہ بن سکے یہ ممکن میں نہیں کہا رہا کہ بنا لیں گے لیکن دیکھیں initiative ایک کبھنٹ کی طرف سے آیا بجائے اس کے کہ ہم ہر initiative کو shoot down کبھنے شروع کر دیں بن سکتا ہے میں کہا رہو ایک possibility ہے ایک possibility ہے کہ دو تین چار پانچ بلین ڈالر پاکستان میں آجا دوسری possibility شاید اتنے پیسے پاکستان میں نا ہے لیکن ہم کوشش تو کریں دیکھیں بجائے اس کے کہ اب آپ کاغذ اٹھا کے بیٹھ جائیں کہ دو ارب ہم سعودی عرب سے جا کے دو ارب ڈالر لیں گے دو ارب ڈالر چائنا ہمیں اتنے پٹ دے گا اب ہمیں IMF کے پاس جانا ہے وہ IMF سے اتنے پیسے لیں اگر ہم پہلے step کے طور پر اس طرح کا کچھ کر سکیں اور باہر سے پاکستانی پیسے واپس بھیج دیں وہ تو کر رہی ہی کرنا ہے جتنا آمیر صاحب کم کرنا پڑا کم کرنا پڑا کنڈیشنالٹیز کام ہو جائیں گی ہماری room to maneuver پھر policy کا وہ بڑھ جاتا ہے پہلے یہ کوشش کر لیں اور اس سے پاکستانیوں کو realize بھی کرا دیتے ہیں کہ اگر harsh steps ان کو لینے پڑیں گے کہ بھائی صاحب harsh conditions ہیں جس طرح کے چیاریس پرسنٹ آپ نے گیس کے پرائیسز بتائیں تو اب لوگ سمجھ سکیں گے کہ جناب مشکل وقت میں ہے پانی پہ ان کو دو چیزیں ضرور کرنی پڑیں گی ایک تو ہمارا 95 فیصد پانی زراعت میں جاتا ہے زراعت میں quick massive reforms چاہیے کیونکہ وہاں پہ ضیا بہت جاتا ہے اور دوسرا پانی کی pricing ہمارے تو محاورہ بن گیا پانی کی طرح بے دریک بہا دیا گیا جو چیز آپ کو سستی مل جائے یا مفت مل جائے اس کی قدر ہی نہیں ہوتی تو یہ دو ٹاپ decisions ان کو لینی پڑے کو فوری reform لیکن وہی بات ہے immediately so we hope کہ یہ چیز چلے گی میں اتر آنے سے پہلے آرمی civil relations پہ ایک چھوٹا سی بات میں نے وعدہ کیا تھا ایڈوائزی کمیٹی کی بات ہوئی تھی یہ ناظرین یہ ریزگنیشنز اپنی جگہ ان کے عوامل اپنی جگہ پھر کبھی بات کریں گے لیکن میری one of the participants سے بات تھی تو انہوں نے کہا کہ جو unfortunate جو چیز وہاں پہ یہ کی کہ جتنے بھی participants آئے ہوئے تھے ان میں سے majority جو تھی وہ prepared نہیں تھے اور بات بالکل ویورٹ چل رہی تھی اور کسی بے specifics پہ زیادہ بات نہیں ہو سکی بلکہ ایک دو لوگ دیان آف کراچی تھے آئی بی اے وہ انہوں تو ایک لفظ تک نہیں بولا اور خاموش بیٹ کے ہی چلے گے پھر ایک اخبار میں نیشنل ڈیلی میں بہت پریسیجز میں لکھا ہوا ہے کہ جی تین ورکنگ گروپ سناؤنس ہوگے بننے کے ڈیپٹ کے اوپر فسکل چیلنجز اور کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ابھی کوئی ورکنگ گروپ نہیں بنے سے بھی اتنی بات ہوئی پیس تیز کرنی پڑے گی جس پیس پہ کام چل رہا ہے خاص طور پر یہ ایک نومک ایڈوائزری کمیٹی کا یہ کوئی پیس خاص نہیں اور اگر اس پیس پہ چلے تو میرا خیالب گوز ایوری ڈی مینز بیلینز آف روپیز کا ہمارا ہوتا ہے سب کچھ تو بھی ہوپ کہ حسد عمر will do a پیس اپ دے تینگ ایک اور سٹیٹمنٹ جو کل سے چل رہی ہے انہوں نے کہا کیا ایسا میت ہے یہ مسکرار ہے کاشیر میں نے سوال سے پہلے ہی یہ کیا سیوال فوجی ہے کوئی ایسی بات نہیں سب اچھا ہے واقعی ہے ٹھیک ہے میاں صاحب کو چھوڑ دیں نواز شیف صاحب کو آجت تھی بم کو لات مارنے کی وہ اپنی جگہ ہے لیکن کیا واقعی کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا آج نہ ہو یہ دیکھیں ابھی تو اس حکومت کو آئے چند دن ہوئے ہیں الیکشنز ہوئے ہیں اور الیکشنز پر دوسری پارٹیوں کے اتراز بھی کیا یہ تاریخی طور پر بات درست ہے بلکل درست ہے ہر پولیٹیکل ریالیٹی یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ جو ٹینشنز رہتی ہیں یہ رہتی بھی ہیں عمران خان صاحب کو جو پروٹوکول ملا ہے جو وہ جی ایچ کیو کرتا ہے انپریسیڈنٹڈ پروٹوکول سو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو بلائی بھی گیا بریفنگ بھی دی گئی یہ اس ایونٹ پر میرا نہیں خیال اسے پہلے کوئی پرائیم منسٹر گیا ہوگا یہ ہمیں شہدہ پر ہاں مجھ یاد نہیں پڑتا مجھے منسٹرز گئے ہیں منسٹرز تو جاتے ہیں دیفنس منسٹر فورم منسٹر وغیرہ جاتے ہیں لیکن مجھے نہیں دیکھتا پرائیم منسٹر کبھی بلائے بھی جاتے ہیں یہ چلے بھی جائے تو وہ ایک ہپی موڈ میں نہیں آتا وہ وہ جوتا ہے مجھے نہیں آتا مجھے نہیں آتا پڑتا جب سے ایونٹ شروع ہوئے کہ پرائیم منسٹر کو ہو رہی ہے سو امران خان صاحب کو ارلی ڈیز میں یہ ہی لگ رہا اور یہ میتھ نہیں ہے ہے ریالیٹی مالک یہ بڑی ریالیٹی ہے بڑے عرصے سے چل رہی تھی اور ضرورت ہے اور تھی کہ اس گیپ کو بریج کیا جاتا پرابلم یہ تھی کہ ہماری فوج جو ہے وہ ٹرین نہیں ہوتی ہے کہ وہ خود انیشیٹیو لے کے اس گیپ کو کرے وہ اپنے ایک مائنسٹ سے ان کی ٹریننگ ہوئی ہوتی اپنے مائنسٹ سے سوچتے ہیں کہ یہ ہماری پرابلمز ہیں اور یہ سویلین انڈسٹینڈ نہیں کرتے یہ انیشیٹیو ہمیشہ پلٹیکل سویلین گورنمنٹ کو ہی لینا پڑنا تھا پرابلم یہ تھی کہ ماضی میں نواز چیف صاحب بھی بہت بڑا بیگج لے کے آئے ہوئے تھے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ان کا ہر چیف کے ساتھ ترابلم رہی تھی اور ان کے اندر نہ وہ کپیسٹی تھی نہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا نہ وہ ان کا پہران آیا بھی تھا اور ساتھ میں اتنا بڑا وہ ویجن بھی نہیں تھا لکی لی اور ان لکی لی آپ یہ کہلیں عمران خان پہ جو الزام ہے کہ وہ ان کا میرٹ بن گیا کہ اب یہ ان کے پاس ایک گولڈن آپرچونٹی آئی ہے کہ یہ ان کے ساتھ مل کے یہ سویلین سپیس سویلین سپیس وہ کنسیٹ کریں اور اچھی بات یہ ہے کہ فوج کے اندر بھی ایک تبدیلی آئی ہے کہ فرزامپل ان کی ٹارنلنس لیول بڑھ گیا ہے جو اس طرح سوشل میڈیا پہ ابھی پورا نہیں آیا مگر کافی حد تک امپرویمنٹ آئی ہے دوسرا ان کے طرف سے بھی وائیبز آ رہی ہیں کہ اس طرح آرمی چیف کا بھی بیان آیا کہ ہم بھی اسٹیرٹی چاہتے ہیں تو ان کو بھی اپنے ان چیزوں پہ یہ ڈی ایچ ایس پہ اپنی خرچوں پہ اس کی ٹرانسپرنسی پہ ان کو بھی کچھ کرنا ہے مگر یہ نہ نظر آئی کہ ان کی شکست ہے it has to be done in a very positive way اس کے اوپر ڈائی لاغ کی ضرورت ہے سیبل ملیٹری کا اور اس کی لیڈ پرائیم نیسٹر کو کرنا پڑے گا گورنمنٹ آف دا ڈے کو کرنا پڑے گا جو یہ ابھی possibilities بات کی ہے میں ایک چیز آٹھ کرنا چاہتا ہوں دیکھو انہوں جو بات کی وہ change ایک تبدیلی فوجی thinking میں آئی ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ عمران خان صاحب آگے ہیں اور دوزہ رٹھا رہا ہے ایک یہ بھی ہے کہ میرا خواہلہ policy میں بھی جو پہلے بڑی divide ہوتی تھی وہ سویلینز کچھ اور کہتے تھے بہت سی policies پر خارجہ policy ہے militants at home ہیں جو مسلح گروپ پاکستان میں operate کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے اس میں بھی مجھے لگتا فوج کے اندر بھی ایک mindset پہ تبدیلی آئی پہلی دفعہ یہ بات بھی کی گئے انڈیا سے dialogue کریں یہ صرف پہلے ہی ہوتا تھا کہ فوجی اگر حکومت میں ہو تو کہہ دیتا تھا لیکن otherwise یہ سب سے بڑی tension ہوتی تھی کہ dialogue انڈیا کے ساتھ civilians کریں گے افغانستان پر ایک بہت بڑی تبدیل ان کا یہ خیال ہے کہ ایک peaceful افغانستان پاکستان کے لیے بھی ضروری so بوج سے foreign policy initiative جو پہلے جس پر بڑی tension رہتی تھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ civilians اور فوج کا ایک mindset ہو جائے گا اس میں general باجبہ کو بھی credit دیں تھوڑا ساتھ اس میں صرف add کر دوں کہ یہ فوج کی تبدیلی آئی ہے تھوڑی سی compulsion بھی ہے زمینی حقائق بدل چکے ہیں دنیا بدل چکے ہیں خیطہ بدل چکے ہیں فوج ہماری آلیڈی بہت over stretched ہے بہت زیادہ ہمیں resources کی ضرورت ہے تو شاید ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ یہ بدلتی دنیا کے اندر ان کو بھی adjustment کرنی ہے وہ بھی adjust کر رہے ہیں with new reality اور پرانے طریقے سے نہیں چل سکتے یہ بھی بات اکثر meetings میں بات کہ جاتی ہے آپ شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ شخصیت ساری change ہو گئی میں اس وقت جیو کے ساتھ تھا تو ایک امن کی اشرا پروگرام چلا تھا تو جب پروگرام لانچ ہوا ہم اس سلسلے میں we wanted to see کہ کوئی konflikt نہ ہو لوگوں نے آنا جانا ہے problem ہو گیا ایجنسیز کا تو میری اور گروپ کے ایک دو لوگوں کی اس وقت ملاقات تھیں اس وقت کی آرمی چیف سے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید وہ میٹنگ clearance میٹنگ تھی کہ آپ کو اتراز تو نہیں ہے یہ ہو جائے تو مجھے تک یاد ہے اس وقت کی آرمی ہمیں اتبار نہیں ہے اس لئے ہم دور سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے اگر کل کوئی صحیح طریقے پر چلتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں پبلک لی on up کریں گے لیکن ہم اتبار نہیں ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ یہ پہنچتی کہاں پہ ہے بات پھر وہی بات ہوئی جہاں پہنچی سب کے سامنے ہیں تو issue desire تھی فوج کی ہمیشہ سے کہ تعلقات بہتر ہوں لیکن issue اصل trust کا ہے کہ یہ اتبار کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا تو we feel کہ یہ reality ہے لیکن اب hopefully ایک نئی reality آ جائے گی جو actually بہتر ہوگی civilian میں جو environment کی بات کر رہے ہیں وہی سب سے بڑی reality آگی ہے اس environment اس میں خیال نہیں ہو سکتا ہے اس میں صرف سب سے important میرا خیال جو تبدیلی وہاں پہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ہماری مذہبی شدت پسندی ہے اس کو روکنے کے لیے جو وائبز آ رہی ہیں جی ایچ کیو سے کہ وہ civilian حکومت کی help کرنے کے لیے تیار اس سبق سیکھ لیا ہے جی ایچ کیو نے میرا خیال ہے وہاں سے سبق سیکھ لیا ہے مگر صرف ہمارے retired جرنیلوں نے ٹی وی پہ آتے ہیں نا جو اس وقت اس baggage کی وجہ تھے ان کا mindset نے change ہوا جو نئی leadership اس وقت serving ہے ان کا mindset لگتا ہے کہ تبدیل ہو گیا کیونکہ وہ operation میں directly involved ہے وہ غلطیوں کا خمیازہ بھوگت رہے ابھی بھی دیکھ لیں وہ سنبھالے وہ منسٹرز بنائے بناتے جا رہے ہیں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں اس طرف trend شروع ہوا ہے but all is not over it's just started خمیازے سے اس پر بھی آ جائیں جی ایٹی بنا دی ہے سپرم کورٹ نہیں اور وہ کہتے ہیں آپ خمیازہ بھوگتے ہیں کہ سارے ہم نے بات کی لیکن مجھے یاد ہے جب جی ایٹی بنی تھی کاشیف میاں صاحب کے اوپر تو تمام لوگوں نے بڑی جہ جہ کار کی سب کچھ یہ تزاز صاحب بھی دوسرے بھی اب سب سے بڑے وہ kritیک ہو گئے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے قانون نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ آٹیگو میرے لئے بڑی disappointment ہے یہ یہ تزاز صاحب اور لطیف خوصہ صاحب دونوں نے آکے یہ کہا کہ یہ غیر قانونی ہے یہ نہیں بننی چاہیے اور میاں صاحب کی باری یہی دو لوگ سب سے بڑے چیمپینز تے اس بات کے یہ جی ایٹی بلکل قانونی ہے بلکل بننی چاہیے اور دیکھیں میں تو مورل آرگومنٹ بھی لیتا ہوں صاحب اگر آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں تو درتے کسی نہیں ہے جی ایٹی کے سامنے جانے سے درے تو وہ خوف اس کو ہوتا ہے جس کے پاس چھپانے کو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس جی ایٹی کے سامنے میں نے نہیں جانے اگر آپ کے پاس اگر آپ سب کلیر ہے سب صاحب ستھر ہے آپ کے پاس یہ ایک سو تیس چالیس پچاس عرب روپے دیوڑھ بلین ڈالر پاکستان میں اور یہ تو ایک میں تو کچھ اکاؤنٹس میں پیسے روٹیٹ کیے گئے وہ پکڑے گئے یہ تو ابھی ایک شوگر میل سے نکلی ہے آرڈریس ابھی تو ابھی تو کتنے پیسے ہیں سوچزلینڈ میں کتنے پیسے ہیں لندن میں کیا پڑا ہوگا آپ خوفزدہ کس وجہ سے ہیں اور اتزاز صاحب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کون سا ایک پولیٹیشن ہونا چاہیے جس کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے آپ کا خانہ میں نے کہا اتزاز حیسن صاحب لیکن سر please don't disappoint us یہ مت کریں آپ کہ وہ اتزاز حیسن جو نواز شریف کے خلاف سب سے بڑے چیمپین تھے کہ اتصاب ہونا چاہیے آسف زرداری کی سب سے بڑی دیوار اور ڈھال بن کے کھڑے ہوتے یہ کس قسم کی پولیٹکس کر رہے ہیں اور میں تو کہتا ہوں اب بھاکت آ گیا یہ سب کو صاف ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح یہ ملک نہیں چال سا ڈیڑھ 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 روپے اس کے پاس ہے یہ صرف ٹپ آف ڈی آئیس برگ اور دوسرے کے ترتالیس ملین پاؤنڈ سے بیک اپارٹمنٹ بکا ہے اکیس اپارٹمنٹ دوسرے کے پاس ہے یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس پیسے جب آپ حکومتوں میں آتے تھے اس سے پہلے زرداری صاحب کے ذرا کوشوارے تو نکال کے دیکھیں معافی چاہتا ہوں بیمینہ سینمے سے تو اتنی چیزیں نہیں بن سکتی ہیں سو کہیں نہ کہیں سے تو یہ پیسہ روٹیٹ ہوا ہے اور میرا خیال ہے یہ اتصاب ہونا چاہیے یہ جی ایٹی کی ریپورٹ سامنے آنی چاہیے میں کہہ یہ وہی ہون دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس ملک میں نہیں ہوگا معافی چاہتا ہوں یہ ملک آگے نہیں چل سکتا اس پر بریک لینا بریک لینا بریک کے بعد آ کے آپ سے بھی اس پر بات کرتے ہیں عمرہ جی ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک تو دو شو ویلکم بیک تو جی ای ٹی مالک باد یہ ہے کہ تفتیش تو نہیں رکھنی چاہیے اگر ایف آئی اے سے تسلیس ہو جاتی تو وہ ہی کافی تھی بگر کیونکہ ایف آئی اے کو وہاں پہ پروینشل گورنمنٹ آئے تو وہ نہیں سندھ کے اندر کرنے دے رہے ہیں تو جی اے ای ٹی بلکل بنی چاہیے مجھے تو بلکہ جی اے ای ٹی کے کچھ ممبرانز پہ اعتراض ہے کہ شاید وہ بھی ڈلیور نہ کر سکے فرض آپ پر جو ابھی آر سے آدمی صاحب دیئے گئے ہیں امران رتی منہ صاحب ان کے متعلق سوال ہیں کہ وہ بچارے دورے کمزور آدمی ہیں تو یہ جی اے ای ٹی سے بھی تسلیح نہ ہوئے تو جی اے ای ٹی پلیس بھی کیا جائے سکتا ہے لیکن جی اے ای ٹی پلیس پوری ہے ان کے پاس نیر ای ٹی پلیس کی پاورز ہیں جی اے ای ٹی پلیس اس لیے بھی ہے کہ آج تک سب سے بڑا پاکستان کا جو کیس ہے وہ سکسٹی میلین ڈالر کا سویس کیس اور سویس اکاؤنٹس کا کیس ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ بچے ہوئے ہیں وہاں پہ صرف انہوں نے ٹیکنیکلیٹیز میں کیا ہے ان کی بلواشی اور پاور اتنی ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا نیشنل بینک کی ٹاپ مینیجمنٹ نے آرڈر دیا میں وہ پڑھا تھا کہ ان کے اکتالیس اکاؤنٹس تھے کہ سارے فریز کر دیں انہوں نے دس نیچ میں سے فریز نہیں کیے نیشنل بینک نے نہیں کیے باقی بینکوں نے کر دیا تھے نیشنل بینک نے نہیں کیے اور اس میں سے کروڑوں روپے آگے بھی اور لاکھ یہ شور میں چاہ لیں یا کوئی شور میں چاہ لیں یہ جو ٹاسک فورس منی لانڈرنگ کے اوپر بنی ہوئی ہے وہ اتنا زبردست کام کر رہی ہے منگ آل دی ٹاسک فورس وہ سب سے اپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ وہاں سے جب سویس سے آپ کا دوبارہ یہ کانٹریکٹ سان ہو جائے گا تو ہمیں پھر منی ٹرین مل جائے گی یہ پتہ چل جائے گا یہ نہیں کہ پیسے وہ نکال کے لے گے کہاں گئے وہ پورا ٹریک کر سکتے ہیں تو that is just the tip of the iceberg یہ پورا آئیس برگ کھلنے والا ہے اور سب کا ہی کھلنے والا ہے اور یہ صرف میں کہہ رہا ہوں کہ سرے it's not just about money it is about giving a certain message کہ جنا party is off وہ غلط غلط party تھی نا وہ قتم ہو گئی بھی ہے اب یہ جو نرہا لٹ پہی ہے جو مرزی کر لو لٹلا سردارہ نہیں ہے لٹلا سردارہ نہیں ہے میرا خواہلہ party is not over میری ایک بہت سینئر سرونگ آفیسر سے بات ہو رہی تھی سندھ کے اندر ابھی آج صبح ہی میری بات آت رہا ہوں کہ سرونگ آفیسر سے اپائیٹمنٹ نے بیروکرائٹک بات کی ہے تو ابھی خبر چل رہی تھی کہ کلیم امام صاحب کو وہاں پہ سندھ آئیدی سندھ لگا گیا ہے ابھی پنجاب میں وہ اتنا بڑا بلندر کر کے کہے میں ہیں کہ یہ جو زوان گندل والا معاملہ تھا پرائیمیری آئی بھی یہ کلیم صاحب جو ہے نا کلیم امام جو ہے نا اس کے لئے ذمہ دار تھے کہ اگر یہ تھوڑا سے ان میں دم ہوتا تو لگاتا ہے انہوں نے تین بندے بیجے تھے انہوں نے صرف جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ نے بھی وہی قبول کیا انہوں نے بھی وہی لگایا تو باہل تھینکیو ملک ریاض یو وان اگین اچھا ہی ملک ریاض صاحب ہے بھئی اسلام آباد میں جو بھی بندہ پانچ بچ دادر سال رہ بل جاتا ہے وہ صرف ایک وجہ سے ہی رہتا ہے ایک آدمی کی طاقت ہوتی ہے تو کیونکہ ابھی ان کی سارے پروجیکٹس وہاں پہ سندھ میں ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ان کا اثرات وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کہتے ہیں میں نے سپریم کورٹ کو بھی لگا دیا پرکی بٹی کے بیجے ملک ریاض صاحب کے بارے دیکھایا جاگے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے باقی چھڑو میں سپریم کورٹ کو میں نے پرکی بٹی کے بیجے لگا دیا پانچ پر پانچ ملک ری دیکھا ہے پانچ پر یہ لگے ہیں آپ اپنا جاری لگیں وہ مجھے بتا رہے تھے سینر آف سن نے کہا کہ جی دو لوگوں کا لفظ چلتا تھا اور بس وہی چلتا تھا ایک فریال بی بی کا فریال تارپور کا ہمشیرہ کا اور دوسرا عبدالغنی مجید نوٹ انور مجید جن کے بیٹے ہیں عبدالغنی مجید انہیں کہا اور یہ دو لوگ سندھ کے انداتہ تھے لیکن اب آپ ذل فکار مرزا کو تو نکال کے دیکھیں ذرا اس نے ٹی وی انٹیویوز میں میرے ساتھ اس نے یہ کہا وہ نے کہا مجھے زرداری ہاؤس بلایا گیا بلاولہ اس نے کراچی میں جو کہتا وہاں بلایا گیا ملک بیٹھے تھے زرداری صاحب اور ساتھ انور مجید کا بیٹا بیٹھا ہوتا میں حالا انہیں علی مجید کا نام لیا تھا اس وقت اور علی مجید کے بارے میں ایک آ جاتا تھا کہ جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو پریزیڈنسی میں ایک کمرہ ان کے لیے تھا جو پریزیڈنسی میں رہتے ہوتے تھے وہ نے کہا مجھے لاکر میرے پاس دو شگر ملے تھی وہ ظاہرہ زرداری صاحب نے مدد کی تھی سیٹ اپ کرنے میں تو انہیں کہا جی ایک کام کریں جو ایک فنکشنل تھی اور دوسری بند پڑی تھی حوالے کردے کے لیے علی جی آپ لے لیں یہ سندھ میں نہ صرف شکر ملے بلکہ دوسری ملز جو دیوان والوں کے ساتھ بھی یہ اسی کسیم کا واقعہ ہوا تھا دیوان والوں کے ساتھ بھی یہ ہوا یہ گئے اور انہیں کہا جناب یہ چیزیں ہمارے حوالے کریں آپ کو یاد ہوگا جب زرداری صاحب نئے نئے آئے تھے تو یہاں پر کوئی ایک بہت بڑے بزنس میں نے اسلامباد میں ان سے بھی کہا تھا یہ ہوتل اور یہ گھر تم میرے نام کر دو تو یہ پرانہ سٹائل ہے ان کا زرداری صاحب کا یہ تو اس انبر مجید کے بیٹے کے بارے میں تو بڑے کھل کے کہا تھا ذلفکہ ارمیر صاحب he was the one who was taking everything یہ ہیں جو چلا رہے ہیں اصل میں بزنس یہ لوجیکل کنگلوجن پر پہنچے گا کیس دیکھیں پہنچنا تو چاہیے میں نہیں جانتا پہنچا سکیں گے کہ نہیں پہنچنا دیکھیں سٹیٹ اور سٹیٹ کے اندر کچھ لوگ سٹیٹ سے زیادہ طاقتور بن رہے ہیں پہنچنا چاہیے اب جی ایٹی بن گئی میاں صاحب کے سامنے اگر جی ایٹی اتنا کام کر کے گئی ہے why not this میاں صاحب کے تو سارے پیسے بائر اپارٹمنٹ بائر پروف نام کی کسی کے پاس کچھ اے تو سارا کچھ یہاں پہ ہے اکاؤنٹ پاکستانی ہے اکاؤنٹ جن لوگوں کے نام پہ اپریٹ ہو رہے تھے پاکستانی ہیں جو unknown غریب لوگ جن کے نام پہ اربورویک ایک آکاؤنٹ سکلے تھے وہ پاکستان میں پیسہ پاکستان میں شکر ملے پاکستان میں بندے پاکستان میں یہ تو زیادہ آسان کیس ہے logical conclusion پہ تو ابھی نواز شیف کا کیس بھی نہیں پہنچا مگر اتنی logical conclusion پہ ضرور پہنچ گیا ہے کہ وہ اور ان کی سارجادی جیل میں پڑی نہیں ہے اور باقیوں کو بھی جیل کا خطر ہے سو ایک مناسبات تک بھی اس کا conclusion ہو جانا تو میرا قلعہ عوام کی تشفی ہو جائے گی اگر اگر یہ تفتیش تفتیش میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مقصد یہ ہے کہ ان کو واقعی ان کو ہی کرنا ہے تفتیش ہونی چاہیے ہمیں پتا چلنا چاہیے فر ونس فر آل کہ آگے جو کیسز یہاں نیپ سے بھی نکلتے رہے ہیں وہاں سے بھی نکلتے ہیں کبھی آگ لگ گئی کبھی فائلیں غائب ہو گئیں کبھی ٹیکنیکل گراؤنڈز ایک دفعہ ہم تسلی کرا لیں تفتیش کو کوئی نہ روکے تفتیش ہونے دیں اگر یہ لوجیکل کی جاتا ہے کیا پیپلز پارٹی کا خاتمہ ہوگا کیا زرداری کا پیپلز پارٹی پر خاتمہ ہوگا پاکستان میں فیشن جو ہے نا وہ باہرال ایک زبانے میں بری ٹائم استعمال ہوتی تھی مائنس ون فرمولا مرتفع کی یہ ہے کہ مائنس ون فرمولا کافی جگہ پہ ہو گیا ہے ایمکوے میں مائنس ون ہو گیا نون لیگ میں مائنس ون ہو گیا تو پیپلز پارٹی میں بھی مائنس ون ہو سکتا ہے بایدہوئے جے یو ای میں بھی آلماس مائنس ون ہو گیا نہیں تو آپ ایک خیال میں دزیٹ سٹرنٹھن بلاول بہت زیادہ آئی تھنگ بلاول ہوتا رہا اگر فرض کریں خدا نہ خواستان کریٹنگ نیٹ سناریو اس طرح کی کچھ تفتیش ہاتی ہے اور زہداری صاحب کو امپلیکیٹ کر دیتے ہیں سزا کر دیتے ہیں تو بلاول بات سامنے جو بھی کرے ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل فرنٹ دیں گے میں حالا باتھروم میں جا کے ییس ییس ضرور کرے گا دیکھیں پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی لائیبلٹی اس وقت کیا ہے آسے زہداری صاحب پیپلز پارٹی والے مانتے ہیں میں جس بندے سے آف دی ریکارڈ گفتگو کرتا ان میں سے کسی ایک کو میں نے زہداری صاحب کو ڈیفینڈ کرتے نہیں سا مگر اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کسی نہ کسی صورت میں رہے گی ملکل ختم پانی مجھے تو لگتا ہے سر فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی مگر پرابلم یہ ہے کہ لیگل کیسز کے اندر بلاول بھی نہیں بچتے ہیں کیونکہ بلاول نے بھی جو ایسٹس ڈیکلیر کیے ہوئے ہیں وہ بھی اس سے لنک ہوں گے فرزامپل اس کے ایسٹس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو اس نے انہیرٹ کیے ہیں ایک بلین پلس کے ان میں کافی ایسٹس ہیں جو کہ انہیرٹ کیے ہوئے ہیں مگر وہ بی بی کے نام پہ نہیں تھے فرزامپل تو وہ اگر آپ تو لاؤس اپ پراپٹی ہوگی ہے لاؤس اپ پہ نہیں ہوگا سر کچھ بھی ہاں unless he is a party in crime party in crime یہ ہے کس ڈیکلیرڈ ایسٹس جو ان کی والدہ کے والد کے نام پہ نہیں ہے ان کے نام پہ ٹرانسپرٹ انہیرٹ کہاں سے کر لی ہے میں دو تین پراپٹیز کو خود جانتا ہوں فرزامپل کیا ایک انکوٹ کے سو ان کے جب یہ سارے یہ جو دس سال کے مانگے ہیں ان کے سارے خاندان کے احساس سے ان کو لنک کریں گے جو انہوں نے ابھی جو ہے نومینیشن پیپرز کے ساتھ اپنے دیئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا وہ تضاد آئے گا وہاں پہ پرابلمز آئیں گے بہت شکریہ آمیر بہت شکریہ ناظرین دو باتیں very quickly ایک تو بھی hope کہ ہم لوگ تمام لوگ پاکستان کے اندر اور باہر جتے ہیں ہم massively contribute کریں یہ جو آج prime minister اور chief justice کا fund combine ہوا ہے اور جیسے سب نے کہا کہ اپنوں سے لینا اور اپنی resources پر کٹھے کرنا یہ خیرات یا مانگنا نہیں ہے یہ بلکہ بڑے فخر کی بات ہے اس طرح قومیں کرتی ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے اور ہم دنیا میں پہلی قوم نہیں ہوں گی بہت سی قوموں نے اپنے آپ کو خود اپنے پاہن پہ کھڑا کیا ہے we hope کہ ہم دبا کے contribute کریں اور جہاں تک یہ تعلق ہے ایک جی آئی ٹی کا ایک transformatory effect ہوا تھا پاکستان کی politics پہ بہت بڑا اب دوسری جی آئی ٹی بنی ہے we hope کہ یہ اسی طرح بلکہ اس سے بہتر طریقے سے کام کرے logical conclusions پہ لے کے جائے کیونکہ اگر یہ تمام corruption پکڑی گئی اور یہ اربوں روپے جو آپ کے میرے چوری ہوئے میں ہیں تو سزا تو جو لوگوں کو لوگوں کو ملے گی ملے گی لیکن ایک بہت بڑا transformative effect ہوگا اور ایک بڑا clear message آئے گا the party is over جو پاکستان میں اب تک کھلی party تھی شرافیہ کی جو آپ جو مرضیوں کو کہہ لیں جو لٹ مچیوی تھی اس پہ breakیں لگ رہی ہیں اور ہمیں یہی امید کرنی چاہیے کہ اب بہتری کی طرف ہم جائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ